ابھی میں اس کے اندر ایک ادھر سبز مرچ بری کٹ کی ہوئے یہ ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فورڈ سیکرٹس کے ساتھ امید ہے آپ سب خریقہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مددار سا بینگن کا سالن تو چلیے بہت ہی مددار سا بینگن کا سالن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو بینگن کو ہم بعد میں کٹنگ کریں گے اگر بینگن کی ہم نے کٹنگ پہلے کر لی تو اس کا جو کلر ہے وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بینگن کی کٹنگ ہم ان ٹائم ہی کریں گے جب ہم نے بینگن سالن کے اندر ڈالنے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مددار سا بینگن کا سالن تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کڑاہی کے اندر ہاف کپ ککنگ آئل ڈالیں گے آدھا کلو میں نے بینگن لیے ہیں اسی حساب سے ہی ہم اس کے اندر جتنے بھی سپائسز ہیں یا کے مسالے ہیں وہ استعمال کریں گے آئل ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس کے اندر ایک ادت نارمل سائز کا بری کٹ کیا ہوا پیاز ڈالیں گے پیاز کو لائٹ برم ہونے تک ہم فرائی کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ پیاز کافی حد تک نرم ہو جائے مشاء اللہ سے پیاز کو ہم نے لائٹ برم ہونے تک فرائی کر لیا ہے ابھی میں اس کے اندر ون ٹی سپون لیسن کا پیسٹ ڈالوں گا ادرک کا پیسٹ اس کے اندر نہیں جائے گا تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ بینگن کا سالن بنائیں تو ادرک اس کے اندر نہ ہی استعمال کریں تو اچھا ہے کیونکہ بینگن پہلے ہی کافی حد تک گرم ہوتے ہیں تو ادرک اس کے اندر استعمال نہیں ہوتا لیسن ڈالنے کے بعد ہلکا ہم اس کو فرائی کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر باقی سپائیسز بھی شامل کر دیں گے ون ٹی سپون سلز مرچ کا پیسٹ ڈالیں گے ایک ادر کماٹر جس کو میں نے بری کٹ کر لیا ہے ہاپ ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ ہاپ ٹی سپون نمک ہاپ ٹی سپون ہلدی پوٹر ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون لال میچ کا پوٹر ڈالیں گے ٹھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور مسالے کو اچھے سے مکس کریں گے اور اچھے سے مسالے کی بنائی کر لیں گے مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ٹھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تو ابھی مسالے کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لگے مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے ابھی میں اس کے اندر بھنگن ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھنگن ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے بھنگن ڈالنے کے بعد اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے ابھی ہم اس کو اسی طرح سے تقریباً تین سے چار منٹ بھون لیں گے تاکہ بھنگن کی مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے بھنائی ہو جائے بھنگن کو تقریباً ہم نے پانچ منٹ کے لگے اچھی طرح سے بھون لیا تھا تو ابھی میں اس کو اوپر سے کور کروں گا اور اس کی آنچ ہم کر دیں گے فلو دم والی تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لگے تو کہیں جائیے گامت ملتے ہیں آٹھ سے دس منٹ کے بعد بھنگن کے سالن کو دم لگائے ہوئے تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے ناظرین بہت ہی شاندار سا بھنگن کا سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں سالن نے پکائی کے بعد اوئل بھی چھوڑ دیا ہے اور بھنگن بھی بہت ہی اچھے سے گل چکے ہیں تو ابھی میں اس کے اندر ایک ادر سبز مرچ بری کٹ کی ہوئے یہ ڈالوں گا ماشاءاللہ سے بہت ہی مددار سا بھنگن کا سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی مددار تیار ہوگا اور بڑی ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیے گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ